اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں خواجہ سلمان رفیق جانے مانے اور زندہ دلانے لاہور کے نمائندہ بھی ہیں اور وزیر سہت بھی ہیں اسلام علیکم خیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ حضیر سہت ہیں اور لاہور شہر کے مینس ٹیم ٹیچنگ ہاسپٹلز جو ہیں وہ کافی عرصے سے مستقل ایم ایس سے محروم ہیں اس کی کیا وجہ ہے ایم ایس ملنی رہا ہے یا کوئی آرڈر دیا بنوانے کے لیے نہیں یہ بات نہیں ہے جی ایک تو میں بتانا چاہوں گا کہ جو عارضی سامیہ ہیں اہلی بات تو وہ نہیں ہونے چاہیے نمبر ون نمبر ٹو ہمیں کہ ابھی آئے سات اٹھ ماک عرصہ گزر رہا ہے تو پنجاب میں کافی حد تک جو میڈیکل سپرنٹس تھے چونکہ میں پنجاب کو کر رہا ہوں لیڈ اور لاہورس میں تو وہ عارضی تائیناتیوں پہ تھے تو ان میں ایک تو میکسیم ہم نے کمیٹی کونسٹوٹ کی مجھ سے پہلے جو صورتحال تھی وہ میں بڑی مہتاد بات ضرور کروں گا کہ لوگوں کو میرٹ میں نہیں لگایا جا رہا تھا مزید میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو سب سے پہلے جو ٹیچنگ انسیٹیوٹ ہیں نمبر وان یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ذہین بندہ لگائیں اور اونس ٹارٹ میں لگائیں اس کا فائدہ اس انسیٹیوٹ ہوگا سو فیز وائز ہم سب لوگوں کو مستقل لگا رہے ہیں لوگ باس کا خود بھی چھوڑ جاتے ہیں باس کا رٹائر ہو جاتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ آنگوئنگ پروسیس ہے تو اب ہم اس وقت نومبر میں ہیں تو نومبر میں آپ کو انشاءاللہ پنجاب کے جتنے بھی ہستالے ہیں ہم وہاں پہ اسی پندرہ دس دن میں ہم کال کر رہے ہیں انٹروز اور انشاءاللہ نومبر میں ہم مستقل لگا دیں گے لیکن یہ ایک آنگوئنگ پروسیس ہوگا ہر مینے دو تین بعد کو رٹائر ہوگا چلا جائے گا پھر آپ کو اس کی جگہ لگانا ہے تو جب تک مستقل بندہ نہیں آتا اس کو فیل کر دیا جاتا ہے جاکہ ایک ڈیڈی اس کے پاس پاور ہو اور جو نظام زندگی ہستفال کا وہ ڈسٹربنا ہو خجر صاحب کارڈک ایشو ایک ایسا ایشو ہے دل کے امراض اتنے ہمارے ہاں بڑھ چکے ہیں آپ کے اپنا میو ہسپیٹل میں آپ کے رابل پنڈی سے جو ہمارا جو ہوا ہے اسٹیٹوٹ ہے کارڈک کا وہاں پہ بڑے مسائل آ رہے ہیں اور وہاں پہ انجیوگرافی بھی بند ہو چکی ہے تو یہ کیا وجہ ہے مطلب حکومت کی اجم چلچسپی ہے ایک تو آپ نے بڑا ایمپورٹنٹ سوال کیا نمبر ون یہ پنجاب کا بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ آپ کہیں کہ اس مول کا بہت بڑا مسئلہ ہے دیکھیں چونکہ مطلب حکومت کے باقے میں کہا جاتا ہے میو سبدا پیو میں ایک ایک جواب دوں گا سارا اس کو نا ہم تھوڑا سا اس کو ہمیں تھوڑا اگر آپ اجازت ٹائم ہے تو میں دو چھا بینڈی سے بولا چکا کیونکہ پنجاب کے لوگوں نے بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جو بائی پاس آس میں کی ہوا ہے اڈرلٹ میں بھی ہے اور پیرز میں بھی ہے دیکھیں میو کی پہلی بات ہے جب کوئی مشین چلے گی تو چاند دنی کے لیے خراب ہوگی میو کی مشین اب جب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا اس سے اچھا رہی ہے کہ ہم بھی دو دن پہلے میں نے وزرٹ کیا ایک پیشنٹ کا اور میں کیتھ لاب میں گئے ہوں تو وہاں سٹرٹنگ ہو رہی تھی سو مشینیں جو آنگوئنگ چلیں گی خراب ہوں گی نئی آئیں گی ہم نئی مشینیں پرکور کر رہے ہیں اور ٹارگٹ یہ ہے چیم میسٹر پنجاب کا ہماری ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے مریم بی بی کے ساتھ ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پہلے فیز میں جو ہمارے پہلے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی کیتھ لابس کو چینج کریں اس پاس اس کو ڈسٹک تک لے جائیں میں آپ کو بتاتا ہوں آتے ہیں ہم نے سب سے پہلے رہنگیار خان میں رہنگیار خان کا ذکر کیوں کروں یہ سب لاہور سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس آدھا پیشنٹ آ رہا ہے پورے پنجاب سے آدھا پیشنٹ آپ کے پاس اپنے ہیں جو جو آپ ڈسٹرک اور ڈوینس کو بہتر کریں گے لاہور ملتان پینڈی گوجہالہ فیصابت اس کا لوٹ کم ہوگا تو آپ جو کرتے ہیں چیزوں کو تو آپ پرائمری سکینڈریگ اور ٹیچنگ کو کٹھا کرتے ہیں حالانکہ یہ دولہ دہ میک میں آپ نے نظر زکام بخار کو بی ایچی آرسی لیول تک کرنا ہے اس کے لئے ملے قیدہ پروگرام دیکھے چاہ رہے ہیں تحصیل اور ڈی ایچ کو بہتر کرنا ہے وہاں اپنے کنسلٹرٹ بھیجنے ہیں تاکہ جو مائنرز آپریشن ہیں پینڈی سائیڈ کے گائنی کے یہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ حد تک ہوں جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں وہ پھر ٹیچنگ میں آئیں اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے وقت اس سے ضرور لگے گا لیکن پلاننگ یہی کرنی پڑے گی رہیمیار خان میں اس وقت کارڈک آپریشن شروع ہوچکا ہے بھالپور میں ہم نے اپنے پرشے دور میں بنایا تھا کارڈک انسٹیٹوٹ وہاں بائی پاس ہو رہا ہے ملتان کو اپگریٹ کر رہے ہیں ملتان بڑا اچھا انسٹیٹوٹ چاہ رہا ہے اس کو بھی اپگریٹ کر رہے ہیں وزیرہ باد پر مزید اس کو وسائل دینے تاکہ وہ بہتر ہو میں وہ جنہ کوئی بہتر کر رہے ہیں میں وہ میرے چار وزٹ ہوچکے ہیں اور ہماری یہ ٹاس فورس اکارڈکی وہ ہمارے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہے سو مشینیں خراب بھی ہوتی ہیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن مزید کیتلیپز آ رہی ہیں اور مزید کیتلیپز آنے سے ایک طور سے سٹنٹ کا کیو ہے وہ کم ہوگی اور اس کے ساتھ ہیمورس پورس کی کپیسٹی بیلڈنگ بھی کر رہے ہیں سو ایشوز آئیں گے لوڈ بہت ہے اور میں اس پہ ایک بات آپ کو طرح آ جاؤں گا جو لوڈ آ رہا ہے نا وہ عبادی کا جو ایک گروت ہے اور اس عبادی گروت میں جو ریشو ہے ailment کی یعنی بیماریوں کی ریشو ہے وہ میں یہ ضرور کہنے ہوں کہ department کے پاس تو patients نے آنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کا emergency میں ایک بیٹ میں دو یا تین لوگ ہیں اور اس پہ ہم پہ تنقید بھی کی جاتی ہے لیکن ہم کسی کو refuse نہیں کر سکتے ایک تو ہے کہ آپ one bed one patient پہ آ جائیں صرف وہ ممکن نہیں ہے اس لئے لیے ممکن جو دوسرا تیسرا آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ آ رہا ہے سو جہاں ہستوالوں کے network کو بڑا کرنا ہے اس کے ساتھ اپنی چیزوں کو بہتر اور smart بھی کرنا ہے سو cathelibs change ہو رہی ہیں نئی cathelibs آ رہی ہیں اور ہمارا دیکھیں congenital heart disease جو بچوں کے دل میں سراخ ہے اس کی کیو دو سال کی ہے اب بھی ہم نے ایک program launch کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا چیزمیسٹر صاحبہ نے پانچ عرب رہے حمل لگا ہے public اور private دونوں پہ اپنے speed اس کی نارے تیز کر رہے ہیں اور اس کی speed double تاکہ جو دو سال کی کیو ہے اس کو چھ ماہ پانچ ماہ پہ لیا جائے اس طرح جو adult cardiac surgery ہے اس پہ بھی ہم کام شروع کر رہے ہیں تو پی اے سی کے ساتھ پی اے سی ٹو بن رہے ہیں جنہ کے سامنے وہ سولہ عرب رہے کا حسطل بن رہے ہیں سو جب وہ کام شروع کرے گا اور اس کا جو ہے وہ اگلے سال کے انتے ہیں اس کو مکمل کر رہے ہیں سرگودہ نواشی کارڈک انسٹیوٹ حملے شروع کر دیا ہے تو سرگودہ کا پیشنٹ جو فیصلبہ دلہ ہو رہا ہے وہ سرگودہ میں اس کو کیٹر کیا جائے گا سائی وال میں مارچ میں کارڈک سرجری شروع ہو جائے گی سو یہ ایک مربوط نظام ہے جس کا تعلق لہ اور سے ہے جب ہم کارڈی پی اے سی کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں پورے پنجاب کو دیکھنا ہے جو پی اے سی پہ لوڈ ہے جب میں دوزار بارہ میں اڈوائزر بنا سترہ بیٹ کی امرجنسی تھی آج دو سو بیٹ کی امرجنسی ہے لیکن وہ بھی کام ہو گئی ہے بعض لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے سو آپ کو جب انسٹیوٹس بنانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرینٹ پہ بھی کام کرنا ہے جو لوڈ ہر ہستوالوں پہ روڈ ایکسیڈنٹس ہیں ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی ایک تبدیلی لانی ہے جتنا بھی لوڈ آرہا ہے جتنی ہستوال میں آلے ہیں وہ ایک حد تک آپ اس کو کیٹر کرسکیں گے لیکن لوڈ کام ہوگا تو ہستوالوں کی کارکتگی بہتر ہوگی ہم ہستوال نئے بنا رہے ہیں کیٹر آپ نے لے آرہے ہیں پی اے سی کے تھیٹر ابھی ہم نے سارے انویٹ کی ہیں اسے ایک سپیڈ میں بہتر کیا ہی ہے کیونکہ سو یہ چیزیں چلتی رہیں گی مشیریں بعض خراب بھی ہوں گی لیکن ساسا ٹھیک ہوتی رہیں گی اصل کیا ہے کہ آپ کا فوکس اس پہ ہونا چاہیے پی اے سی کے چیف ایک دیکٹیو کو لگانے میں کیا عمر مانے ہیں نہیں کوئی عمر مانے نہیں ہے اس پہ ہم نے انٹروز کر لیے تھے اور انٹروز کے بعد پھر اس میں ہم نے اس کو شاٹ کیا اس لسٹ کو وہ انٹروز بھی چیف مصر صاحبہ نے کر لی ہیں اب میں رحل ہی ایک یا دو دن میں وہ نوٹیفائی ہو جائے گا سنائے ایک خبر گرم ہے جن صاحب کو لگایا جا رہا ہے ان کے پاس ڈگری نہیں لیکن مشاہدہ کافی ہے نہیں ابھی تو یہ پتہ نہیں کس نے لگنا ہے جو خبر گرم ہے آپ خبروں پہ نہ چاہے پہلے بھی رہ چکے ہیں یہاں پہ آپ خبروں پہ نہ جائیں وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں اور جن کو اب دوبارہ انٹروز جنگتہ کیا گیا ہے ان کے پاس ڈگری تو نہیں ہے کارڈیوی کی لیکن مشاہدہ کافی ہے ان کا کارڈیویس جو بھی ہوگا وہ کارڈک ڈگری کے پر ہوئی نہیں سکتا دیکھیں جتنی سپیشیالٹیز ہیں آپ کا کہہ جانے کا مطلب ہے یہاں پہ جو بھی چیف اگزیکٹیو آئے گا اس کی کارڈک کارڈک کسٹری ہوگی دوسری بات کو آپ دیں جو چیف اگزیکٹیو ہے اس پر مینجمنٹ اگر اس پر کلینیکل پارٹ جو ہے وہ سرجانے اور اس سب نے کرنا ہے اگر مرسے کو پوچھے وہ پروفیساب آنے چاہیے جو اس سسٹم کو چلا سکیں کتنے پیشنٹ آ رہے ہیں اور کس طرح میں ان کو بھیج رہا ہوں یہ تو نہیں کہ پدرہ دنی پیشنٹ کا پیشنٹ کا تو یہ سارا کام اس کا اس کو بینجمنٹ کی ایکسپورٹیز کیونی ضروری ہے تو جب آپ انٹریوز کرتے ہیں تو آپ جہاں پہ اس کی ان کی ڈگریوں کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ جو اس کا ایکسپیرنس ہے کسی بھی انسٹریٹر کو چلانے کا اس کو بھی ملوزہ خاطر رکھا جاتا ہے آپ کے جو چیرمن ہیں پی آئی سی کے ایک نامور بینجل اقوامی شہرت کے حامل ہیں اور جانے مانے کاریولوجسٹ ہیں ان کی بڑی شہرت ہے ان کا بڑا نام ہے یہ بڑی بلیسنگ ہے کہ وہ پیرمن ہیں پی آئی سی کے اور سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں وہ ان کے کچھ تحفظات ہیں کہ پی آئی سی میں کچھ اناثر ایسے ہیں جو کام نہیں کر رہے کام نہیں کرنا چاہتے اور برباد کر چکے ہیں پی آئی سی کو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم آئے جس میں وہ ناپسندیدہ اناثر یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہائل ہیں ان کو مائنس کر کے کوئی اپنا سیٹ اپ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی آئی سی میں کوئی ایسا نیٹ ورک ہے کوئی ایسے اناثر ہیں یا کوئی ایسا گروپ ہے جو کام نہیں چلنے دے رہا اور کام نہیں کر رہا آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کی ہے فرقتالگویر صاحب کے ساتھ میرا بہت ایک کوارڈینیشن ہے اور وہ صرف پی آئی سی کو چیئرمند ضرورنا بورٹ کے لیکن ان کو جو ٹاسٹ دیا گیا وہ پنجاب کے جتنے بھی پیڈیٹک اور ایڈلٹ کارڈی انسٹیٹونٹس ہیں سب کو ہم نے ان کے ساتھ مل کے بہتر کرنا ہے ایک ٹاسٹ وورس بنائے گی ان کے چونکہ ان کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوریر ہے تو ہمارے جو پنجاب میں سرچنس موجود ہیں کارڈیولوجی سے موجود ہیں نتیز ایک لوگ موجود ہیں ہم سب مل کے بھی ڈپارٹمنٹ ایک تو کام کر رہے ہیں جہاں تک پی ایسی کیا آپ نے بات کی ہے ہر جگہ کسی بھی ہستوال میں نظر وزد کے بغیر وہ اصل کبھی نہیں چل سکتا تو ہم اس پر فیز وائز کام کر رہے ہیں جو بھی ان کے اشیوز ہیں ہم مل کے اس کو اڈریس کر رہے ہیں کنسینسز سے کر رہے ہیں ڈسپلن قائم کرنا ہر انسٹیٹویٹ میں ہماری ذمہ داریہ پر ہم کریں گے ان کے جو اشیوز ہیں وہ روستر کا متعلق ہیں اس پر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جو نوٹیفائیڈ آرز ہیں اس میں ہر ایک کو کام کرنا ہے مجھے بھی کام کرنا ہے کسی کو بھی کام کرنا ہے اور میں سمت ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دلوم پی ایسی کے لیے وقت کے ساتھ انشاءاللہ بہتری ہوگی آپ کے خیال ہے پی ایسی میں کوئی ایسا نیٹ وک نہیں ہے کوئی ایسا گروپ نہیں ہے پریشر گروپ نہیں ہے جو ان کے جو ویژنگ میں ہائلو چیرمین صاحب کے مجھے نا چودہ سال سے میں اس نظام کو دیکھ رہا ہوں اور میں باتیں اس لئے بہت متعاد کرتا ہوں کہ میں نے نظام کو چلانا ہے اور نظام کا چلنا بہت ضروری ہے میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب آئی سیوز اور امرجنسیز بند ہویا دی تھی ہم نے ان کو بند بھی نہیں کرنا ڈسیپلن بھی قائم کرنا ہے اس لئے میں جو بات کروں گا بہت متعاد کروں گا لیکن جو بھی ہم قائم کریں کینسنسس سے کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ڈسیپلن بھی ہو اور بڑے آرام سے ہو جائے اور وہ ہو جائے گا آرام سے میرے خیال میں آپ کو سختی اس وقت کرنے چاہیے جب باتشید کا راستہ بند ہو جائے اگر باتشید کا راستہ کل ہے آپ ڈسیپلن قائم کرسکیں تو آپ کو سختی طرف نہیں جانا چاہیے اور صرف پی اے سی کی بات نہیں کر رہا آپ تنجاب کے جتنے بھی ہستال ہیں بڑے نظم زب سے ہم ان کو چلائیں گے انشاءاللہ ڈسیپلن قائم کریں گے اور اگر مجھا صاحب بندہ بھی کام نہیں کرنا چاہا تو پھر مجھے رائٹن سیٹ پر بیٹھیں گا تو وہی لوگ کام کریں گے وہی لوگ رہیں گے جو کام کریں گے نہیں اگر چیئرمن صاحب کچھ لوگوں سے مطمئن نہیں ہے تو وہ لوگ وہاں پہ کیوں ہیں نمبر ایک نمبر دو اگر وہ لوگ جن کے بارے میں چیئرمن صاحب تحفظات رکھتے ہیں اگر وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ مفید ہیں ادارے کے لیے اور مریضوں کے لیے مریض فسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں تو پھر چیئرمن صاحب کی تشویش اور تحفظات وہ کیوں ہیں جو چیئرمن صاحب کی مجھ سے گفت کوئی ہے میں تو زارہ اس کا جواب دوں گا اگر آپ سے کوئی گفت کوئی ہے تو آپ مجھے گائیڈ کر دیں کہ ان کا کیا اس بارے میں نکتہ نظر ہے میری جن سے بات ہوئی ہے ہم نے ایک کوئی لوڈ کم کرنا ہے ڈسٹرپنٹ قائم کرنا ہے کپیسٹی انہانس کرنی ہے نئی فیکیلٹی وہاں پہ لے کے آنی ہے اور کیوں جو ہے ایڈلٹ کارڈک سجیری کی سٹنٹنگ کی اس کو بہتر کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ فرقہ صاحب بہتر کام کر رہے ہیں اب بھی دو دن پہلے وہ باہر گئے ہیں پانچ سا دن میں آ رہے ہیں تو ہم اس کو مسلسل بہتر کر رہے ہیں اور میرا کام یہ ہے کہ چیزوں کو میں نے آگے لے کے چلنا ہے with the help of the professionals تو میرا خیال ہے پی ایسی انشاءاللہ دیکھیں پی ایسی پہ ایک چیز ضرور دیکھیں کہ پی ایسی پہ لوٹ کتنا ہے پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں میرا سوال نہیں کا وہی ہے خالی صاحب آپ پھر کھل کے بات کریں میں اس کا کھل کے جواب دوں کیونکہ جو آپ right left بات کریں مجھے بات کی سمجھ نہیں آ رہی میں کھل کے بات آپ سے پھر کر لیتا ہوں مزید کھول دیتا ہوں آپ مجھے ہاں یا نہ میں جواب نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں چلیے میں آپ کی بات دیں دیکھیں نظموں سبت ہر ادارے میں قائم کرنا پہلی بات ہماری ذمہ داری ہے اور ہم بگر ہیں کہ صورتحال کوئی ایسا گروپ ہے جو آپ نے ایڈنٹیفائی کیا میرے چلیے کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جو ڈسپلن سے باہر ہے کوئی گروپ نہیں ہے اگر کوئی ایسا گروپ ہے تو ظاہر ہے اس کے خلاف کار بھی کی جائے گی اس پہ کوئی بحث نہیں ہے اس لیے بحث نہیں ہے کہ میرے پیچھے ماضی میں چودہ سال کا ایک پورا کیریئر ہے ہیلتھ کا نا بے شمار جگہ اختلاف بھی ہوا بے شمار جگہ فاصلہ بھی آیا ہے بے شمار جگہ ہم نے نگوشیٹ بھی کیا تو میں چیزوں کو واقف ہوں کے چیزوں کو آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے پی آئی سی کو ہم نے ایک بہترین ادارہ بنانا ہے اس حوالے تھے جو بھی اقدام میں لینے پڑیں گے ہم اقدام مت کریں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پی آئی سی کا بقاعدہ پنجاب میں پی آئی سی کلاب اور بڑے انسیٹوٹس ہیں میو ہے گنگا رام ہے دشتر ہے بھالپور ہے اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کی سوا ٹھیک ہے پی آئی سی کو میں آپ سے ایک بات ذمہ داری سے کہتا ہوں سر انشاءاللہ آپ ایک بڑے موقع صافی ہیں اور آپ نے جو تحریر کی ہمیشہ وہ بہتری کے لیے کی ہے پی آئی سی بہت بہتر ہوگا آپ کو نظر آئے گا لیکن ہم اس کو بہت ایک طریقے سے کریں گے اور ڈسٹیپلن سے کریں گے خیل صاحب یہ بتائیے یہ پیہوٹا جو ہے پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپرانٹ آتھارٹی جو ہے اس میں جو اپنا اس کا جو سربرا ہے وہ ابھی تک کیوں ہی رکھ سکے نہیں پہلی بہتر سربرا محجود ہیں جو ایکس پر ڈی جی ہیں وہ کام کام ڈی جی ہیں وہ مسکل نہیں ہیں کام کام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ ہے دیکھیں اس میں نے ٹیکنیک ایلٹریز ہیں ہم نے مجھ سے آنے سے پہلے شارلسٹنگ ہوئی کچھ لوگ تھے پندرہ لوگ جن کے انٹریوز ہوئے اس کے بعد پھر شارلسٹنگ ہوئی اس کے بعد جو سٹیرنگ کمیٹی ہے اس میں انڈیپینڈنڈ لوگ ہیں میں کوئی فیصلہ میں یا دپارٹمنٹ کے لئے نہیں کر سکتا بیسک فیصلہ اس سٹیرنگ کمیٹی نے کر رہا ہے جس میں مختلف اسوسییشنز ہیں پاکستان کی پی ایم میں ہے اپثمالوجی ہے ٹرانسمنٹ ہے اس سارے انڈیپینڈنڈ لوگ ہیں ابھی جو ریسنٹ ہم نے میٹنگ کی ہے جو پندرہ دن پہلے کی ہے انہیں ہمیں یہ کہا کہ آپ کیونکہ یہ پشلی گورنمنٹ کا ہے انٹریوز ہوئے تو آپ دوبارہ انٹریوز کریں آج ہم نے فیصلہ کی ہے سیچٹو کو ہم نے اس پر میٹنگ کر رہے ہیں اور سٹیرنگ کمیٹی دپارٹمنٹ اس پر فیصلہ نہیں کر سکتا سٹیرنگ کمیٹیس کو ویٹ کرائیں گے اس کے لئے پھر اوپن کمپیٹیشن ہوگا اور میں اگلے تیس چاری دن میں جو ہے مستقل آپ کو ڈی جی انشلابہ نظر آئے گا میڈٹ پہ آئے گا میڈٹ پہ آئے گا اب مجھے ایک بندہ بتا دیں آپ کو سوچ کے بتا دیں کہ اس چھے آٹھ ماں میں کوئی ایسا بندہ ہو جو جس کے نام کے ساتھ خرابی ہو اور وہ لگا بات نکنے گی تو بہت دور ترک جائے نہیں نہیں جانے دیں اور آپ کو کئی لوگ ایسے نظر آئیں گے جو نہیں لگے اور جو لگنا چاہتے تھے اور ان کے نام کے ساتھ خرابی ہیں سرح یہ بتائیں مجھے کہ ایم ایس کی جگہ پہ پروفیسر صاحبان کو لگانے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری آئی سر دیکھیں جنرنل کیڈر ٹیچنگ کیڈر دو ہمارے لعدہ کیڈر ہیں ٹیچنگ کیڈر کے جو لوگ ہیں ان کا زیادہ کم ٹیچنگ ہے لیکن باس کا جب آپ کو جنرنل کیڈر میں کوئی بندہ نہیں ملتا آپ سمجھتے ہیں کہ بندے ناپید ہیں بندے کم ہیں کم ہیں دیکھیں میں آپ کو پتاؤں یہ پروفیسر صاحبان کا تدربہ کسی آگا ہے آسو بی اچھا رہا پروفیسر صاحبان جنرنل کیڈر میں بڑے اچھے لوگ موجود ہیں لیکن اگر میں کہوں کہ سو فیصد لوگ جنرل کیڈر میں ٹھیک ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کیوں آ کے ہمیں دو سو بندوں کو نکالنا پڑا کیوں آ کے ہمیں پنجاب میں پہلی دفاع اور یہ پہلے نہیں ہوا ہونا چاہیے تھا جو بلیک شیپس تھیں یا جو پیرا سائٹس ان کو نکالنا پڑا اس پر آپ کو پتا ہے بہت لے دے بھی ہوئی بڑی اس پر سفارشیں بھی آئیں ہم نے ایک سفارش نہیں مانی کیونکہ پرکیورمنٹس میں اچھی کیڈر کے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کا اپنا جو کریکلوم ہے جو ان کا اپنی نسابی سرگیری بھی ہو بھی جاری ہے اور جنرل کیڈر کے لوگ بھی لگ رہے ہیں لیکن ڈیپینٹ کرتا ہے ایویلیبلٹی پہ ہماری کوشی ہوگی بندہ وہ لگائیں جو آنس پی ہو ڈیسپنٹ بھی ہو اور وہ صبح سے رات تک پیشنٹ بینجمنٹ کا کام کریں خالی صاحب آپ کو کام جہیز میں ملا ورثے میں ملا آپ کو جب آپ اقتدار میں آئے تو آلڑی ریویمپنگ کا کام جاری تھا اس کی کئی ڈیڈ لائنز گزر چکی ہیں اب تو ڈیڈ لائنز بھی نہیں آ رہی آپ مجھے سویسٹوی بتائیں گے کس ادارے کا کام نہیں ہویا آپ کے جو ہسپیٹرز کی ریویمپنگ ہے نہیں اچھا میں اس لئے کیوں کہہ رہا ہوں میں واقع ہو جاتا یہ آپ نے درست کہا کہ پچھلی گورپنٹس کو شروع کیا تھا اور ٹھیک شروع کیا تھا مجھے مارچ میں کی ذمہ دری ملی تھی پنجاب کا کوئی ایسا اسٹال نہیں ہے جس کے پروچرز کو میں نے خود نہ وزرٹ کیا اور اس کا فال اپ نہ کیا اب ڈیلے کہاں پہ ہوتا ہے ہوتا ہے ڈیلے باس کا اگر لفٹ ہے امپورٹ آئٹم ہے ایل سی میں دیر ہو گئی اس کے ساتھ ائر کنڈیشنگ ہے اس کا پلانٹ آنا ہے بار سے بلکل ہوا ہے لیکن کام جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو سٹینڈرڈ پر کرانا ہے آپ اس کو کمپرمائز نہیں کر سکتے اگر تھیٹرز بنے ہیں تو بیسٹ بنے چاہیے میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں پی اے سی کے تھیٹرز ہیں میں اس وی جب آیا اس سسٹم میں تو وہ ابھی بن رہے تھا ان کا ٹائم تھا تین ماہ کا اور دو تھیٹر چل رہے تھے پانچ بند تھے تو ہم نے اید والے دن بھی کام کرایا اور میڈیا گواہ ہے اس بات کا ہم نے دن رہا تو ہم پہ کام کرایا تین شفٹوں میں کرایا ایک شفٹ میں کام ہو رہا تھا تو جب آپ نے کام کروانا ہے بھالپور کا تھیٹرز ہیں ان کو ہم فالو کیا ہے ان کو مکمل کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس میں انہیں مکمل ہو جائیں گے تو دھکا لگانا پڑتا ہے سی ٹی خراب ہو جائے ایم بری خراب ہو جائے اس کو ہم خود فالو کرتے ہیں جہاں پہ انسیچوٹس کے ہٹ کرتے ہیں ہم بھی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پرسیو کرتے ہیں تو کمپریانس پہ اس کا دباؤ پڑتا ہے تو کوشش ہم کرتے ہیں جو چیز میڈیا سے یا کسی والد سے ماری علم میں ہو اس کو خود پرسیو کریں میری ذمہ داری بھی یہی ہے بیسے وزیر کے اور اگر وزیر بن کے میں کام نہیں کر سا تو مجھے سیٹ وے بیٹھنے کھا کوئی نہیں خالیت صاحب یہ بتائیے کہ یہ بچہ کارڈک سرجری جو شروع کیا آپ نے اس میں پرائیوٹ سیکٹر میں بھی سرجری ہو رہی ہے اور ہمارے سرکاری ہسپلالوں سے جا کے سرجن وہاں پہ سر رسید دے رہے ہیں آپ یہی سسٹم اپنے سرکاری ہسپلالوں میں کیوں نہیں شروع کرتے انہیں کیوں نہیں آپ آن بورڈ کرتے تاکہ جو پیسے آپ نے وہاں دینے ہیں وہ یہاں کو دیں یہ بڑا اچھا سوال دیکھیں پورے پنجاب میں پیڈیٹک آرٹ سرجن ہے یہ پہلے پتا ہونا چیز ٹوٹل ایٹ پورے پنجاب وہی سرکار میں ہیں اور وہی پرائیوٹ میں ہیں جو کیوں ہے جو سرکار کی کپیسٹی ہے اس کے باوجود بھی کہ جو لاہور کا چندر ستوال ہے میکسمم اس کو آپ پیشنز کر رہا ہے آپ کو پتا ہے کپی کے ولوڑسان سے بچے وہاں پہ آتے ہیں کوئی کپی کے میں کارڈک سرجنی پیڈیٹک آئی نہیں جو کنجنٹر ہارڈ ڈیزیز ہے وہ صرف پنجاب میں یہاں پہ ہو رہی ہے تو وہاں کا لوٹ بھی در آ رہا ہے اور پچھل دور میں جو چھے سو کی پیسٹی تھی وہ پندرہ سوپے لے گئے تھے آپ کو شاید یاد ہو کہ شہباز صاحب کے دور میں چلڈرن کو پچھلی ایکسٹینشن مکمل کی گئی تھی نئی تھیٹر بنائے گئے تھے اب سوال یہ ہے کہ اپنی اپنی کپیسٹی کے ساتھ بنانی ہے جب آپ نے اپنی کپیسٹی بنانی ہے تو سرجن جو ٹاپ سرجن نہیں ہے جو ابتدائی بیسک کنسلنٹر اس کے لیے آپ کو پانچ سال چاہیے سو اسی لیے پرائیوٹ سیکٹر کو ساتھ شامل کیا ہے جو دو تین سال کی کیو ہے ایک دفعہ اس کو نیچے لائیں لیکن وہ اس پر صرف اس پر نہیں رہنا جو سرکاری ہسٹوال ہے اس کی کپیسٹی بھی بڑھانی ہے اس کے تھیٹرز کی تعداد اس کے آئی سیو کے بیڈ اس کا ہیمن رسوس تو اس کو ایک یہ سمجھیں کہ آرزی دو ڈھائی تین سال کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اور پرائیوٹ ہسٹوال بھی اس میں اوپن ہے جو پرائیوٹ ہسٹوال ہیلتھ کیر کمیشنر کے کریٹیریا پہ اور اس کے پاس پیرائیڈک کارڈک سرچان ہوگا اب کئی اسوال آنا چاہ رہے ہیں تو آپ باہر سے بلائیں پہلا یہ ہے کہ تو تین چار پانچزار بچہ ہر سال خدانہ خاصہ اس ویسے اس کی ڈیتھ ہویا تھی یہ نمبر ون بچانا اس کو ہے لیکن اس پہ صرف بیس نہیں کرنا ہمیں اپنے پبلک سیکٹر کو بھی اس کو امپروف کرنا اس پہ بھی ہم کر رہے ہیں تو ساتھ یہ سٹریڈیجی شورٹ ٹم بھی ہے میڈ ٹم بھی اور لانگ ٹم بھی ہے خیلی صاحب آپ سے میری جتنی گفتگو اب تک ہوئی ہے اس میں مستقبل قریب اور آپ کے عزائم اس میں نظر آتے ہیں ہم کریں گے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ہو جائے گا آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں برسل اقتدار جماعت ہے وہ اس کے تقریب یہ میرا خیال ہے پنجاب میں کوئی محترمہ مریو نواز صاحبہ نومی نائنٹ چیف منسٹر ہیں اور تقریباً تین دہائیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں حکمرانی کوئے اقتدار میں رہتے ہوئے تو نو وزیر اعلیٰ کے بعد بھی ابھی تک ہم گاگ ایک گی میں کیوں ہیں دیکھو پہلی بات ہے پوری دنیا میں ہیل سسٹم کبھی وی آر ڈیل نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں چیلنج ہے پیشنٹس آ رہے ہیں دیکھیں اگر یہ سوال آپ کرے نا کہ آبادی کے مطابق نہیں یہ جو گروت اور آپ کی پر کیپٹ آنا آپ کا نظام اس پر چل دیں اگر ہم یہ کہیں کہ جو انڈرنیشنل سٹینڈرڈ ہے امریکہ کا بتانی آگا اس کو میٹ ویڈ کر لیں تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا جو اویلبر ریسورسز ہیں اس پر میرے میکسیم کام کریں نمبر بند نمبر ٹو پنجاب کا کوئی شہر آپ دیکھ لیں یو نیم اینی سٹی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری پارٹی نے ہم اٹک سے شروع کر دیتے ہیں اٹک کا ہستوال سارا رینویٹ ہمارے دور میں ہوئے ہیں تحصیل حضروں کا ہستوال ایکسٹینشن ساری ہمارے دور میں ہوئے ہیں واہ کا ہستوال ہمارے دور میں بنائے ہیں پینڈے میں انسٹیٹو آف کارڈیالوجی یورالوجی انسٹیٹوٹ ہولی فیملی بینظیر بٹو ڈسٹی کی رینویشن ہمارے دور میں ہوئے ہیں تو ہم سفر کر کے چلتے ہیں رہیم گھرگا چونکہ میرا ایک کیریئر ہے میں کئی سال سے عبست ہوں اس سے تو ایک 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 جو شہر ہے وہ میری ٹیپس پہ ہے جیلم ہستوال ہمارے دور میں رینویٹ ہوا ہے گجہ والا میں میڈیکل کالوج ہمارے دور میں بنائے ہیں نیا پانسو بیٹھ کا ہستوال بھی ہمارے دور میں بنائے ہیں وہ کام کر رہا ہے اور جو پرانا ہے اس کو بھی ہم نے رینویٹ کر دیا وہ پیچھے دور میں شروع ہوا تھا اس کو ہم نے رینویٹ کر دیا اب زیراباد کارڈیک انسٹیٹوٹ بھی چوہی پرویزائی صاحب نے ضرور کیا تھا لیکن وہاں پہ انجیو سرجری ساری وہ بھی ہمارے دور میں شروع کیے گی ہے لاہور میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے ٹاورز ہیں چاہے وہ سرجیکل ٹاور ہے یا غازین الدین بلوک ہے سروسیز کا وہ بھی آپ کو ہمارے دور میں نظر آتا ہے چلڈرن کی ایکسٹینشن بھی ہمارے دور میں نظر آتا ہے نیورو سائنسی جو ہے لگی اچ میں وہ ہمارے دور میں نظر آتا ہے شادر ہستوال ہمارے دور میں بنا رائیوینٹ بنا منامہ بنا برکی بنا کہنا بنا تو آپ کو بیش رہا ہستوال لاہور میں نظر آتے ہیں آپ لاہور سے جا گئے جائیں آپ ساؤت کی طرف جائیں رینالے کا ہستوال جو آپ کریڈ ہوا وہ ہمارے دور میں ہوا ہے اوکارڈے کے جو ساؤت ہستوال ہے وہ ہمارے دور میں بنا ہے سائیوال میڈیکل کالیج اور سائیوال ہستوال آج سے چودہ سہ بلے کھنڈر تھا کھنڈر اب آپ جا کے دیکھیں سائیوال کا جو پانسو بیٹ کا بلوک ہے کارڈک سجری بھی ہمیں اکلیت ہاں پر شروع کر رہے ہیں رحمت العالی بلوک میں خانیوال ہستوال کو ہم نے رہنویٹ کیا ہے ملتان چلے جائیں ایمائی کیڈی ملتان کیڈن انسیٹیوڈ نشتر ٹو ہمارے دور میں شروع کیا گیا تھا لیکن پچھلی گورپ میں نے بھی اس پر تین چار سال کام کیا ہے نشتر کی سارے رینویشن ہمارے دور میں ہو رہی ہے برنجنوٹ ہمارے دور میں بنیا ہے ڈیکٹرس لیب ہمارے دور میں آئی ہے آر بی سی ریجنل برڈ سینٹر وہ بھی ہمارے دور میں بنیا ہے ڈی جی خان دیکھیں ڈی جی خان کا کالیج ہمارے دور میں بنیا ہے ڈی جی خان کا جو ہستوال ہے پانسو بیٹ کا وہ ہمارے دور میں بنیا ہے انسیٹو آف کارڈلوجی تھا وہ پچھلے دور میں بنا تھا وہ بزار سب کے دور میں بنا تھا بھالپور میں کرنی انسیٹیوٹ کارڈک انسیٹیوٹ سیالکورٹ سائیول ڈی جی خان اور چار انویسٹیوں ہمارے دورے بنی تو یہ کنٹینوس ایک سفر ہے پورے پنجاب میں اگر ہم پندرہ بیس پچیس سال پہ لے جائیں گے تو آپ کوئی نئے ہسٹوال ماں پہ موڈلر تھیٹر نظر نہیں آئیں گے آپ کو ماں پہ اس لائیویل کی لانڈری نظر نہیں آئے گی آپ کو اس لائیویل کا سی ایس ایس ٹی نظر نہیں آئے گا تو وقت کے ساتھ ہم امپروف کر رہے ہیں خاندہ صاحب جو آپ نے اپنی یہ ایک گردان نہیں نہیں اچھا میری ایک بات جھول مرضیلہ سبولے میں نے جو بات کی ریکارڈ ہو گئی ہو گئی آپ اپنے ریکارڈ ہو گئے جا کے دیکھیں ایک نکتہ کا فرق ہے نہیں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ ہے یہ سب کچھ مہم مانتے بھی ہیں یہ سب کچھ گرون پہ موجود بھی ہے لیکن بیماروں پہ گزری ہے یہ ایک الگ کہانی ہے یہ ہر مریض کی اپنی کہانی ہے ایسے دور بھی یہاں پہ گزریں کہ جب کینسر کے پیشنٹ کلمہ چوہ کی سٹکوں پہ تھے ان کا شواب تو وہ دیں گے دیکھیں ہم نے آتے ہی چھے باں میں کینسر ہسپیلل شروع کیا پچھپن ار روپے کا آسف بھئی پچھپن سفٹی فائی بلین کا سرگودہ نواشر کارڈنگ سے شروع کیا پی ای سی ٹو بھی ہم شروع کر رہے ہیں یہ کینسر ہسپیلل سوری ایک میں سوات پوچھ رہا ہوں یہ جو کینسر ہسپیلل جہاں شروع کیا ہے یہ اس کے پیچھے کیا جو جگہ ہے جو جگہ پہ پہ ہے تو کہتا ہے کہ ایک گھر بناؤں گا تیرے گھر کے سامنے یہ تو بلے مقابل شاکت خانم نہیں ہے شاکت خانم کیا کوئی بھی ہسٹال جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو کبھی اس پر نا کرتیس نہیں کرنا چاہیے میں ایک پروفیشنل ہوں ہیلتھ کا میں کبھی کسی ہسٹال کے بارے میں نہیں کرتا وہ ٹھیک ہے جو کام کر رہا ہے اپنا بیدر کر رہا ہے لیکن جو جگہ اویلبل ہوگی حکومت کے پاس ساڑھے تین سو کنال جگہ ہی یہ مرمز اویلبل تھی اور ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جو رینگ روڈ کے نیٹرورک کے ساتھ ہوں جو ایک ایسی روڈ پہ ہو جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ آپ چلا سکتے ہیں وہ پورے ملک سے لوگوں نے آنا ہے کو پنجاب اس کو بنا رہا ہے لیکن اس میں جو مریض آئیں گے وہ پورے پاکستان سے آئیں گے سو لوگوں کی جو بہتری ہے کہ لوگ کہاں پہ آ سکتے ہیں اور کتنی بڑی جگہ اویلبل ہے آپ کے پاس اس کی سب یہ بنیاد ہے یہ بنیاد نہیں کہ کوئی قریب حسطوال قریب ہے اب پی کے لیے ہم نے بنایا تھا تو ہمیں جو جگہ سوٹ کی ہم نے وہاں بنایا پی کے لیے بتائیں مجھے مریض نے اگر علاج کرانا ہو تو اس کے لیے کیا کوئی طریقہ کار بتائیں جو پی کے لیے ہسطوال ہے اس میں حسطوال ہے اٹانمس بورڈ ہے اور وہ ایک انٹرنیشن سٹینرڈ کا ہسطوال ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی اس کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کا بھی سرٹیفائی کر دے گیا پنجاب کا وہ پاکستان کا تیزہ چوتھا ہسطوال ہے اس سے پہلے آگا خان شو خانم ہویا تو پہلا پبلک سیکٹر کا پاکستان کا جیس کے ہی کیا ہے جی امریکن سٹینڈر جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل دیکھیں وہاں پہ تیزہ بے وسیلہ آگمی کیسے علاج کرا سکتا وہاں وہاں پہ زکاة فارم حجود ہے دیکھیں ماں سنیں زکاة فارم والا جو سسٹم ہے اور اس کے پروسس جو ہے اتنا طویل اور اتنا عذیتناک اور اتنا ذلت عمیز سم ٹائم ہو جاتا ہے کہ اس وقت تک تو وہ آ جاتا ہے چلو بھی پوراٹی کٹ لگ گیا ہے جو انڈیا اور چائنہ بھی جن کو جانا پڑتا ہے ٹرانسپلانٹ کے لیے آج ان کو نہیں جانا پڑتا تو ایک اس کا وہ فیکٹر بھی دیکھیں دوسرا جو ہیبرسوس کمیسٹی بیلڈنگ ہو رہی ہے جو ٹرانسپلانٹ سجن نئے بن رہے ہیں تیسا جو آپ نے بات کی ہے نا ان کیا اپنا طریقے کا اپنا موڈل ہے موڈل کے ہے میں اگر ماں پہ جاؤں گا اور میں پیئی پیشنٹ ہو تو میں پی کروں گا اگر کوئی پیشنٹ فیفٹی پرسنٹ پے کرتا فیفٹی پرسنٹ پے کرے گا اگر کوئی پیشنٹ پے نہیں کر سکتا تو اس کے لیے زکاة فار موجود ہے وہ پھر زکاة سے یا چیل میسٹر کا جو ڈیو آب اس سے ہو جائے گا تو وہاں پہ جتنے ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں مور دن فیفٹی پرسنٹ وہ فری ہوئے ہیں زکاة سے مجھے یاد آیا تھیلی سیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس پہ اب تک ہمیں قابو پا لینا چاہیے تھا جن ممالک میں جن علاقوں میں یہ شروع ہوئی تھی وہ تھیلی سیمیا فری ہو چکے ہیں ہمارے ہاں سکار نے تھیلی سیمیا کے جو مریض ہیں بچے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر ان بچوں کو اس طرح سے ٹک اپ نہیں کیا جس طرح سے آنرشپ لینی چاہیے تھی وہ گوڑ لک ہے کہ چند ادارے ایسے ہیں جو ان کو کیری کر رہے ہیں اور ان کی ٹیک کیر کر رہے ہیں ان کے علاج مالجہ ٹرانسفیویجن وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن انفارچنلٹی وہ بچے زکاة خیرات اور صدقات کے مرہونے منت ہیں اگر وہ ان کو نہ ملیں تو ان کا علاج اور ان کی ٹرانسفیویجن بروقت نہیں ہو سکتی اگر سرکار تھوڑی سی توجہ ان بچوں کی طرف کرے ان کو اون کرے آنرشپ لے تو یہ جو بچے ہیں ان کی جو زکاة خیرات اور صدقات پہ جو ان کی جو ٹیک کر ہو رہی ہے علاج مالجہ ہو رہا ہے تو ممکن ہے ان کی جو خودداری اور ان کی عزت نفس محفوظ ہو جائے اور یہ زکاة خیرات اور صدقے سے ان کی جان چھوٹ جائے یہ ممکن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ادارے ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ادارے اس ملک میں بہتر کام کر رہے ہیں اور خوشی کی بات ہے کہ تھانزنڈ آف بچے تھلسی میں جو بلڈ ڈس آرڈر کے ہیں ان کو وہ کیٹر کر رہے ہیں تو یہ پہلی بات ہے ان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے گورن بیڈ کی دو دوارز ذمہ داری ہے ایک تو ان بچوں کو اون کرنا دوسرا ان اداروں کو سپورٹ کرنا تو جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ان اداروں کو سپورٹ کیا جاتا ہے شاید سب کو نہ کیا جاتا ہوں سرکار کی نہیں ہون کرتی ان کو میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں اس میں سرکار کے اپنے سینٹرز موجود ہیں اگر سرکار کچھ زیادہ بچے نہیں آپ کے پاس ڈیٹا کیا ہے کتنے بچے ہیں اس میں پنجاب کتنے ہوں گے دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار میں آپ کو دیکھیں سرکار کے تین کامیں کرنے کے نمبر ون میکسمن کپیسٹی تھالسیمی کے سینٹرز جو ہم بنا رہے ہیں جیسے ہمارا تھالسیمیہ کا بھالپور میں یونٹم کمل ہو گیا وہاں پہ ہم شروع کر رہے ہیں لاہور میں مینٹنسٹیٹوٹ میں ہمارا انسٹیٹوٹ اور بلرڈ ٹرانسوریان وہاں پہ کر رہے ہیں چلڈن لاہور میں کر رہے ہیں دیکھیں پرونٹی پروگرام بہت ضروری ہے پنجاب بہت صبح جس میں پرونٹی پروگرام ہم نے شروع کیا تھا ہر ڈسٹک میں لیب موجود ہے کزن میریج کا بڑا مسئلہ ہے اس پہ اب اغلا سٹیپ یہ ہے جو ہم کرنا جا رہے ہیں کہ قانون سازی کرنے کے بعد عمل درامت کریں قانون سازی اکیلی کافی نہیں ہے کیونکہ اگر ہم نے تھیلسیمیا کو بریک نہ لگائی تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کم از کم قزن میریج میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں مائنر ہیں اور میجر ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگر وہ شادی کرے پھر اس کی اپنی زماداری ہے تو ہم قانون سازی بھی کریں گے عمل درامت بھی کریں گے اور انجیوز کے ساتھ ہم لے کے کام بھی کریں گے لیکن ابھی یہ کہیں کہ ہم سو فیصد ابھی اون کر لیں نہیں وہ ہو سکتا ہے لیکن وقت کے ساتھ سوٹ تھیلسی میں ڈسٹک لیفت بھی لے کے جائیں گے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے خاجہ صاحب پلیز میری بات سلیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایسا بھائی میں بتاتا ہوں دیکھیں ایک ڈسپلن نہیں آپ ہنڈرز ڈسپلن پر کام کر رہے ہیں آپ کی جو ٹیچنگ کا ستوال ہے چھتی چالیس پچاس ڈسپلن ہے تو جہاں پہ انجیوز کام کر رہے ہیں ہم ان کو فینشنل سپورٹ کر رہے ہیں پوری حد تک نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں فینشنل سپورٹ لوگ کرتے ہیں اس میں زکاة بھی ہوتی ہے خرات بھی ہوتی ہے اس سے بھی چلتا ہے لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ اس کے پیشنٹ کو کم کیا جائے سب سے امپورٹنڈ ہی ہے کہ اس کے پیشنٹ کو کم کریں اس کے بعد جو بھی پیشنٹ آئے اس کو سرکار میں جائے اور انجیوز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے میں پھر کہوں گا ان کو خراجت تحسین پیش کرنا چاہیے اگر انجیوز نہ ہوتی تو ان بچوں کے لئے بہت بہت مصرح ہمیں دیکھیں ہم حقیقت سے نیچ رہا سکتے جہاں پہ جو سچائیہ اس کو تسلیم کریں اور گورنمنٹس کو بھی جہاں گورنمنٹ کو اپنے سسٹروں کو بہتر کرنا ہے جو اچھی انجیوز ہیں جو پیورلی نیک برسکل کام کر رہی ہیں ان کو بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے وہی تو آپ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں بھائی سرکار کا جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں وہی ادارے اٹھائے ہوئے ہیں وہی فلائی ادارے ہیں جو ان بچوں کو کہری کر رہے ہیں اگر سرکار نے اگر پینتیس چالیس سال میں آپ کی حکومت پینتیس چالیس سال نہیں رہی پہلے گھل نہ کر رہی کٹ کٹ آکے کٹ کٹ آکے پچیس سال کر رہی میں اپنے نہیں مفتہتا ہوں دیکھیں اگر کنٹیوز چلنگ دی ہوتی یہاں پہ ڈھائی تین سال ابدا تو بریک لگیاتی ہے وہ ایک نئی بحث ہے اس کا ہیلتھ سے تعلق نہیں ہے تو سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے جب آپ کی سٹیبلیٹی نہیں رہتی تو آپ دیکھیں ہو کیا رہے آپ اس ساتھ جاتے ہیں لیکن آپ کو چیزیں بہتر نظر آئیں گی ہستوالوں میں ایک ایک سسٹم آپ کو بہتر نظر آئے گا جتنا بیکسر ممکن ہے جو آبادی ہے لیکن آپ دیکھیں جو آبادی ہے جیسے ٹرومہ پیشنٹس ہیں عورتوں کے پیشنٹس ہیں ایکسیجنٹس کو کم کرنا پڑے گا ابھی آپ کو بتا ہے کہ تھارٹی بنا دی گئی ہے اس کو کیبنیٹر پاس کی ہے ہمیں اس کو نافس کرنا پڑے گا جرمانے بڑھانے چاہیے روڈ ایکسیجنٹس جو ہے ہمیں اپنا آسو بھئی بری بات مانے نہ مانے پولیٹیشن بڑا سوچ کے بات کرتا ہے اس کا بوٹوں کا چکر ہوتا ہے پر ہمیں سچ بولنا پڑے گا روڈ ایکسیجنٹس پر ہمیں سختی کرنی پڑے گی سختی کے بغیر یہ کبھی ٹھیک نہیں ہے جب آپ نے دیکھیں میری بات سنے ٹریفک کمانین کی عملداری پر اس کی پاسداری کے لیے جو فورس موجود ہے ہمارے پاس ان کو تو آپ نے ریونیو جنریٹ کرنے پر لگایا ہوئے کیونکہ ان کی طرحیں پریس پریس میں بڑا رہا ہوں ایسے لگایا ہوئے کہ اس کی تنہا جو ہے نا اس چلانوں سے مشروط ہے یہ نوٹیفکیشن کہاں پہ ہے میں نوٹیفکیشن نہیں ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں نا سرکار میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں نا میرے پاس ایک وارڈن آیا ایک وارڈن آیا کسی آپ جیسے دوست سے سفارش کروا کے ان کی بات سولیں ان کا کوئی مسئلہ ہے وہ حل کریں وہ آیا میں نے کہا بھی کیا مسئلہ ہے اس نے کہا جی میرا جو تبادلہ ہے وہ کروا دیں میں کہا شاید کوئی اچھی جگہ جانا چاہتا ہے اس نے کہا مجھے ڈسک جوٹی پہ لگوا دیں دفتر میں مجھے کھڑے لین لگوا دیں مجھے فیڈ سے اٹھا لیں میں کہا لوگ سفارش کرواتے ہیں فیڈ میں جانے کے لئے آپ کیا رہے ہیں مجھے کھڑے لین لگوا دیں اس نے کہا جی مجھے رات کو نین نہیں آتی میں کہا تیری نیندر کون اڑا گیا انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمیں جبرن چلان کرنے پڑتے ہیں جب ہم مارے بندے کا چلان کرتے ہیں موٹر سائیکل سوار کا رکشے والے کا تو وہ بچارہ آگے مرہا ہوتا ہے تو مجھے نہ لگتا ہے کہ وہ مجھے بددوائیں دے رہا ہے بڑے کو ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو اس نے مجھے دکھائے اس کے پاس پلندہ تھا شوکاز کا کہ آپ کے چلان کم ہے آپ کے چلان کم ہے ان کا ایک بندہ وائلیشن کری نہیں رہے میں چلان کتھو کرنا ہے ان کو پردے کوئی مخصوص تعداد ہے کہ وہ آپ نے اتنے چلان لازمی کرنے ہیں ٹھیک ہے کسی نے صبح صبح اٹھ کے آپ نکلیں سوال مکمل ہوگیا نہیں نہیں ابھی نہیں وہ جواب بن گیا نا اچھا اس کے بعد کیا ہوا جواب تو اسے نہیں اس کے بعد کیا ہوا وہ بچارے کا میں نے کسی کو کہا وہ چلا گیا پھر اس کو پھر فیلڈ میں پھک دیا گیا بلاخر وہ چار لفظ بھیج کے جو لام سے شروع ہوتا ہے وہ نوکلی چھوڑ کے باہر جا کے کیپ چلا رہا ہے اس کے لئے دو صورت ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہتا لیکن میں آپ کو آپ حکومت میں ہیں دیکھیں میری بات سنے ابھی جو لوٹ مار ہوئی ہے یہ چلانوں لیسنسوں کے چکر میں جو آپ کی بات کی تردید نہیں کرتا ابھی نکلیں میرے ساتھ اچھا میری بات تو سنیں ابھی ہم گاڑی پہ بیٹھیں ابھی ہم چلتیں میرا جواب تو سنیں آپ میری بات تو سنیں آپ کے جو ٹرافک وارڈر ہیں سوائے چلانوں کے سوائے چلانوں کو کوئی کام کر رہے ہو میں جواب سنیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے جو آپ نے بات کی میں آپ کی تردید نہیں کرتا ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں اکثر ٹرانسور کے لیے سننیے گا میری بات ہر بندہ اپنے گھر کے قریب جواب کرنا چاہتا ہے ڈاکٹرز آتے ہیں یہ میری بات اچھا ہے میرے سوال جواب بھی نہیں ہے میرے سوال ادھر ہی آروم ہے جواب ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے رو سکتا ہے مفروضہ ہو جو چیز میں نے دیکھی نہیں سب مفروضہ کی بات ہی نہیں میں کر رہا آپ یہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں آپ سے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ کے جتنے ٹریفک وارڈن ہیں وہ اگر مطلوبہ چلان کی تعداد پوری نہ کریں تو ان کو شوکات آ جاتا ہے آپ کے چلان کم ہے سر یہ ایک ازمشن ہو سکتی ہے ہو سدھ ٹھیک ہو ہو سدھ ٹھیک نہ ہو دونوں صورت ہو سکتی ہے اب گزارش یہ ہے کہ جب ہیلمٹ کی آپ سختی کریں گے اور آپ کی ہیلمٹ پہنو اور ہیلمٹ جب نہیں پہنے گا تو کیا چلان نہیں ہوں گے تو جب آپ چیزوں کا انفورس کریں گے اب ون بے کو اشارہ کارٹرے پہ روکیں گے لوگوں کو ون بے پہ روکیں گے اس کا فائدہ کس کو ہے اس کو فائدہ اسی کو ہے ایک شخص کے کہ مجھے پوچھا جائے بائیکر کرتا ہے صرف نہیں گاڑی والا بھی کرتا ہے تو گاڑیوں کا چلان نہیں ہوتے وہ جو تھدہ تھا تھا اس میں گاڑیوں کا چلان نہیں تھے نہیں تھے تھے اس نے پھر دیکھئے یہ ہوئی نہیں سکتا دیکھیں میری بات سنے میں کبھی حکومتوں کی غلط ہمایت اور محکم کی نہیں کرتا لیکن ہمیں ایک بیلنس کرنا پڑے گا ہماری جو آدات ہیں بیس تیس چالیس پرچن ابادی کی کیا اشارہ نہیں ہم کٹتے کیا اس کی ویسے غریب بچوں کی جان نہیں چلی آتی ہیلمر کا فائدہ کس کو ہیلمر کا فائدہ اس غریب آدوی جو مرسائیکل پہ جا رہا ہے اور گاڑی والا کارتہ تو اس کو بھی پکڑنا چاہیے قانون سے پہلی بات ہے کوئی معافرہ نہیں ہے اگر کسی جگہ ایسا ہو رہا ہے کسی لوکل جگہ بھی تو وہ غلطہ ہے جب آئین ٹوٹتا ہے تو اشارہ بھی ٹوٹتا ہے سر آئین ٹوٹنے کی تو صدا پھر ہم سب نے بکتی ہے آئین ٹوٹنے پہ آئین ٹوٹنے پہ میں بتاتا ہوں آپ کو آئین ٹوٹنے پہ وہ بات کرے وہ سوال کرے وہ صافی اور وہ پولیٹیشن جس نے آئین ٹوٹنے میں جیلیں کٹی ہیں کہنا تو بڑا سا نا یہاں پہ فکرہ کہہ دیں بہت کے وہ ان صافیوں نے کٹی جنہوں نے جیلیں کٹی ہیں کوڑے گھائیں ہیں ان سیازوں نے کٹی ہیں جیلیں کٹی ہیں جنہوں نے جنہوں نے کٹی نہیں ہے کومنٹ تو وہ کر رہے ہیں آئین ٹوٹنا کیا ہوتا ہے آپ بتائیں کیا ہوتا آئین ٹوٹنا باورہ آئین کوئی بھی اقدام کوئی مثال پہ آجائے نا کسی دور پہ آجاتے ہیں آپ کا یہ جو اپنا نگران سرکار جن کے کرائے ہوئے انتخابات سے آپ اقتدار میں آئے ہیں وہ تین مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد جو ان کی مقررہ اور آئینی مدد تھی اس کے بعد جتنی مدد ہے جتنے اقدام آتے ہیں ان کو آپ آئینی کہلیں یا غیر آئینی کہلیں وہ آپ کے سواب بھی لیں یہ تو اس وقت پھر کوڑ پہ جانا چاہیتا ہے جس نے کرنے کے بعد اگر یہ آپ کا مقص آپ کا اگر یہ سوال ہے تو کوڑ پہ جانا چاہیتا آپ کو یہ تو فورم نہیں ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں یہ تو سوال دیکھیں اگر کسی کو نہیں زبنی کا پھر زبنی جواب آپ کو لنا چاہیتا دیکھیں نگران دور میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کام نہیں تھا تو اس کو کوڑ پہ جانا چاہیتا کوڑ میں چیلنج کرنا چاہیتا گئی بھی سن دیکھیں بات یہ جانا لے گیسن فیصہ تو کوٹ نے کرنا ہے جانا لے گیسن بھائی فیصہ تو کوٹ نے کرنا ہے وہ میرا پرویو نہیں ہے میں تو دیکھنا ہیلتھ کو نہیں نہیں آپ لیکن بات کریں مجھ سے آئین کے میں پھر کہوں بات کو دیکھیں ان صافیوں نے جنہوں نے زندگی میں سختیاں کٹی ہیں وہ سب نے کٹی سب سیادہوں نے سختیاں کٹی ہیں میرے خاندان نے ہر دور میں جیل کٹی ہے چاہے وہ یوب خان کا دور ہے وہ جو سیول آمریت ہے اس دور میں والد کی شادت ہوئی ہے مشرر دور میں ہم نے جیلیں کٹی ہیں زیاؤل اک صاحب کے دور میں ہم نے جیلیں کٹی ہیں میری سب ہاتھ جڑ کے جو گزاریش یہ ہے سوالات یہاں پہ بے شمار کرتے ہیں لوگ بیٹھ کے خود کرنا کچھ نہیں ہر کانفرنس پہ مجھے پورا لیکچر دیتے ہیں بس دوست اور اس کے بعد پاکستان سے آتے نہیں واپس یعنی پاکستان کے باہر سے آئیں گے اور کہیں گے جی آپ کریں اور میں پورا سال انتظار کرنے اسے بعد نظر نہیں مجھے آئیں گے سر کام کرنے سے ہوتا ہے کام کی ہے بغیر کچھ نہیں ہونا آخری سوال آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوال جو مرضی پوچھیں جتنا مرضی پوچھیں جو آپ کے محبت ہیں وہ پی اے سی پیچھے دنے ایک تنازہ چاہتا سا پی اے سی جی بتائی آپ شیر کی تقسیم کا جی اس میں ایک خاتون کا خاتون پروفیسر کا کل سیٹنڈ کا یہ مطالبہ تھا کہ مجھے شیر دیا جائے سیل کے اوپر ٹھیک ہے جبکہ شیر ہوتا ہے پروفٹ کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ سی جو ان کا مطالبہ تھا وہ اتنا شدید ہو گیا مطالبہ اتنا بڑھ گیا اور اس میں شدت اتنی آگئی کہ اس میں کئی حکومتی دارے انوالو ہو گئے اس میں ایم ایس کو بھی پریشریش کیا گیا وہ بعد میں ایم ایس نے ان کو بھی بتایا کہ بھئی غلط پاسے آگئے ہو آہو تو وہ جو نہیں آہو کی مجھے سمجھ نہیں آئی اب میں سوال نہ جاروں ہوں آپ سے آہو کا کیا مطلب ہے آہو کا مطلب یہ ہے اچھا میں اس کو جواب دیدوں اچھا مجھے آپ یہ بتائیں پھر پوری کرنے ہی پڑے گی یا نہیں کرنے ہی پڑے گی آج ہے چل چھوڑیں پی ای سی پہ پی ای سی کا جو آپ نے سوال کیا نا میں اس کا جواب دیتا ہوں پہلی بات بورڈ انڈیپینڈنٹ ہے یہ دیکھنا کام پہلی بات بورڈ کا دوسرا ایم ایس آپ نے جگہ پہ کام کر رہے ہیں تیسا نوٹفکیشن موجود ہے دپارٹمنٹ کا اس پہ اس کو وضاہ دے دی گئی ہے کہ ایم ایس نے کس چیز پر عمل درامت کرنا ہے سو ڈپارٹمنٹ نے کسی کا دعا وہ نہیں کیا اب وہ نوٹفکیشن پڑھیں نوٹفکیشن میرے کہنے پہ دپارٹمنٹ نے کیا تھا جب مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے وہی کہا جواب بات کر رہے ہیں کوئی نوٹفکیشن کریں اور وہ پالسی سب کے لیے کہا ہے میرے لیے آپ کے لیے کسی کے لیے پالسی نہیں رہتا بن سکی ایم ایس کو طلب کیا گیا اچھا یہ میرے علمے نہیں ہے ایم ایس کو طلب کیا گیا کس نے کیا یہ میرے علمے نہیں ہے لیکن مجھے اتنا کنفرم یہ بھی پتا کی جگا اور ایک اور بات ہے جو نوٹفکیشن ہے اچھا خود جواب نے دینا نہیں مجھ سے سوال بوچھنا آپ نے کمال ہے یہ بھی لیکن بات یہ ایم ایس صاحب جو ہیں وہ اچھا مینہ سے کام کر رہا ہے مینہ سے کام کر رہا ہے شریف آدمی ہے وہ ایس پر نوٹفکیشن دیں گے اس میں ایم ایس کچھ نہیں کر سکتا اور جو بورڈ ہے بورڈ کی جو میٹنگ ہے بورڈ بھی جو میری بورڈ سے بھی بات ہوئی وہ اسی کو بیٹ کے لگا یہ شیئر کہانی ذرا نکلوائیے گا کبھی سنیے گا دلچسپ ہے نہیں پی ایسی والی چوہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے علم میں یہ بات آئی تھی جب میرے علم میں یہ بات آئی تھی جی مجھے سارا پتا ہے رائیڈ ریفٹ کو بھی پتا جواب کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں اگر وزیر جاگ نہیں رہا وہ وزیر کہنے کا اہل ہی نہیں ہے تو میں ہمیشہ سسٹم کے ساتھ کھڑا ہوں اور میرٹ کے ساتھ کھڑا ہوں تعلق میرا کسی سے بھی ہو سکتا ہے وہ تعلق ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے ڈپارٹمنٹ پروفیشلزم ہے وہ نوٹفکیشن جو پچھلے سیکٹ سب نے کیا تھا اسی پہ چلنا ہے اور وہ یونی فارم پالسی ہے یا پھر آپ سب کے لیے اس کو آزاد کر دیں وہ ہو نہیں سکتا سب نظام نہیں اس طرح چل سکتا سب چلتے چلتے ایک بات ایک تاثر ہے سکاری بابو کوئی اچھا تاثر بھی دے دیو میں کوئی بتا رہا ہوں تاثر ہے کہ اپنا سکاری بابو بہت ڈومنیٹ کر رہے ہیں اس میں فیصلے کے لیے بھی وہ مشکل ہوتی ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ کیا وجہ ہے سکاری بابو اتنے حاوی کیوں ہیں دیکھیں پالٹیشن کا اور جو بیروکریٹر اس کا نا چولی دامن کا ساتھ ہے اگر دونوں پروفیشنل ہوں اور آنسٹ ہوں اور اگر آپ کو اپنی سبجیکٹ کی سمجھ ہے تو آپ پرویل کر جاتے ہیں ضروری اس بات کی ہے کہ جو آنڈربل پالٹیشنز ہیں ہمارے پورے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور ایک پارٹی کی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہمیں اپنے اندر اتنی کپیسٹی امپروف کرنی پڑے گی اس سبجیکٹ کی جسے ہم وزیر ہیں کہ آپ کے اندر یہ بات آپ کا لیول ہو آپ کی سیکٹی بھی آپ کی عزت کریں میں بہت ایک چھوٹا سا آدمی ہوں میں تو ایک سرکار کن ہوں طالب لمحوں لیکن پنجاب کے تمام بیسیز پرنسپل پروفیسر اگر میری عزت کر دیں اور میں ان کی عزت کرتا ہوں کیونکہ میں ان کو آپ کر کے بات کرتا ہوں میں ان سے سیکھتا ہوں تو ضروری سمجھ کیا کہ ہم اپنی کپیسٹی بیلڈی کریں جب ہم مضبوط ہوں گے تو آٹومیٹکی آپ کا سیکٹی بھی آپ کے ساتھ کاؤپریٹ کرے گا کیونکہ آپ پروفیشنل بات کریں گے اور کریں میرٹ پہ جب آپ پلس مانس شروع کریں گے تو وہاں آپ کی عزت ختم ہو جائے گی تو یہ کیس ٹو کیس ہے لیکن اوورال جو آپ بات کر رہے ہیں چین مسٹر صاحبہ کی بڑی گریپ ہے اور کیابنٹ میں بہت کھل کے بات ہوتی ہے وہاں پہ بیروکریٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں کیابنٹ بھی بیٹھے ہوتی ہے میں بھی کھل کے بات کرتا ہوں اور سیم ساہوہ بھی کھل کے بات کرتی ہیں تو سسٹم انشاءاللہ امپروف کر رہا ہے اور بہتر ہوگا انشاءاللہ اور ہیلتھویں میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل کم از کم آج سے بہتر ہوگا کس ساتھ تک ہوگا یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا لیکن آج سے انشاءاللہ بہتر ہوگا کیونکہ جو ملکی صورت عالی ہے اس پہ کوئی بھی بہتر مطمئن نہیں ہے ہمارے آپ کے بڑوں نے اس ملک کو بنایا ہے لیکن اس کو نظم مجاہد کی دعا کہ تجھے زخمی چھوڑ کے جاؤں کہاں میرے جی تے جی ان شہروں پر ان کھیتوں پر ان نہروں پر اسیب کی زردی چھائے کیوں وہ ماں باپ نے جو انچیکٹ کر دی ہونا چیزیں ہمارے آپ میں آپ کی جو تحریر ہوتی ہے نا پیسی گلی وہ بھی ایک ڈپریشن ہوتا ہے آپ لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے نا سر تو وہ چیز ہم بھی محسوس کرتے ہیں ہمارے ماں آپ نے جو ہماری تربیت کی ہے کوشش خواہش ہے کہ اپنی زندگی جو انہا وہ عزت سے گزار لیں اور جاننے کے بعد بھی لوگ عزت کریں اور میرے ہمارے زندگی کا اصل مقصد بھی جائی ہے خیر صاحب بہت شکریہ بڑا بہت آیا آپ نے ہماری ہر بات کو خندہ پچانی سے نہیں میں اسی پہ جاتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ سوال کرتے ہیں روکتے ہیں پکڑتے ہیں ہمیں پیشنس کے ساتھ جو میں ڈاکٹرز کو میں معافی جاتا ہوں آپ کی بات کرتی ہے میں ڈاکٹرز کو کیا کہتا ہوں مسائل کم ہیں ایشوز ہیں مریض ہیں یہ چلتا رہے گا صرف پیشنس کر لیں نا اور کانسلنگ کر دیں صرف ستر پرشنل مسئلہ حال ہو جائیں گے خشب اگین تینکیو بہت شکریہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے آئندہ نئے مہمان کے ساتھ جن ملاقات ہوگی اللہ حافظ